اسلام علیکم ایک بیماری نہیں ہے بلکہ ایک سیٹ آف ڈیزیزز ہے جن کو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں بواسیر کسی وجہ سے ہمارے اس علاقے کے اندر جب بھی پیشنٹ کو مقد یعنی جو پخانے کے رستے کا آخری حصہ ہے اینل کنال اور ریکٹم جسے کہتے ہیں وہاں کی کوئی بھی بیماری ہو تو مریض آ کے کہتا ہے جی مجھے بواسیر ہے اور مریضوں نے خود ہی ایک اس کی کلاسیفکیشن بنائی ہوئی ہے کہ عبادی بواسیر ہوتی ہے خونی بواسیر ہوتی ہے چاہے پخانے کے رستے پر خارش ہو رہی ہو چاہے وہاں کوئی پھوڑا ہو چاہے وہاں کوئی زخم بنا ہوا ہو یا صرف خون آ رہا ہو یا کوئی بھی چیز اس میں سے لٹک کے باہر آ رہی ہو تو لوگ آ کے یہی کہتے ہیں کہ بواسیر ہے میری یہ گزارش ہے کہ بواسیر صرف ایک بیماری کا نام ہے جس میں پخانے کے رستے کے اندر خون کی جو رگے ہیں جن کو وینز کہتے ہیں وہ پھول جاتی ہیں اور زور لگانے سے وہ پھٹ جاتی ہیں اور خون آنا شروع جاتا ہے یہ ہے صرف بواسیر اس کے علاوہ جو باقی ساری علامات ہیں وہ بواسیر نہیں بلکہ کچھ اور بیماریاں ہو سکتی ہیں اس سلسلے میں جو سب سے اہم بات آپ کو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے چھاتی میں اگر گلٹی ہو خاتون کو اور وہ اس کو اگنور کرے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کیونکہ چھاتی کی گلٹی کینسر ہو سکتی ہے اسی طریقے سے پخانے کے رستے کی کوئی بھی علامت ہو خاص طور پر پخانے کے رستے میں اگر خون آتا ہو تو اس بات کو بالکل بھی اگنور کرنا غلط ہے ایسے مریض کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس رابطہ کرنا چاہیے اس لیے کہ پخانے کے رستے سے خون آنے کی گو بواسیر ایک بنیادی وجہ ہے لیکن پخانے کے رستے سے خون آنے کا مطلب پخانے کے رستے کا کینسر بھی ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو وہ کچھ علامات بتانا چاہتا ہوں یہاں ایک بات پلیز ذہن میں رکھئے گا کہ پخانے کے رستے میں خون آ رہا ہو تو زیادہ امکان تو یہی ہے کہ بواسیر ہی ہوگی زیادہ امکان تو یہی ہے اس کو ہیموروائیڈز کہتے ہیں وہ ہی ہوگی لیکن ایک چھوٹی سی کیٹیگری مریضوں کی ایسی ہوگی کہ جن کو بواسیر نہیں ہوگی بلکہ جن کو پخانے کے رستے کا کینسر ہوگا لہٰذا ہر وہ شخص جس کی عمر چالیس پہنتالیس سال سے زیادہ ہے گو تو اس کے اندر کینسر ہونے کا چانس ہے لیکن پلیز آپ یہ بھی یاد رکھئے میری اپنی پریکٹس کے اندر میں نے جو سب سے کم عمر بڑی آنٹ کے کینسر کا آپریشن کیا ہے وہ ایک ایسی لڑکی کا کیا ہے جس کی عمر اکیس سال تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گو چانسس تو زیادہ عمر کے لوگوں میں ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ کم عمر کے لوگوں کو بڑی آنٹ کا کینسر نہیں ہو سکتا لہٰذا ہر وہ شخص جس کو پخانے کے رستے سے خون آتا ہے نمبر دو جب وہ پخانہ کرنے لگتا ہے تو پخانے کی حاجت پوری نہیں ہوتی یعنی اس کو لگتا ہے کہ ابھی کچھ پخانہ اندر موجود ہے تیسری یہ بات ہے کہ اس کے کپڑوں جب صبح سوکے اٹھتا ہے تو کپڑوں کے اوپر خون لگا ہوتا ہے یا اس میں کوئی ریشہ سا لگا ہوتا ہے یا کچھ رتوبت سی لگی ہوتی ہے اچھا یا پیشنٹ یعنی ایک مریض جو ہے اس کو مسلسل قبض رہ رہی ہے جو کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر مریض کا وزن بغیر کسی وجہ کے کم ہوتا جا رہا ہے تو یہ اور ساتھ پخانے کے رستے کی کچھ علامات بھی ہیں تو مروانی کر کے فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ضروری ہے اس کو ویسے ہی کہ جی میں نے کوئی ایک پھکی کھا لی تھی اور میں نے کوئی دیسی ٹوٹکا کھا لیا تھا اور میں نے اس موگل کا چلکہ لے لیا تھا ایک دفعہ کالیفائیڈ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے پریفریبلی ایک سرجن کو گیسٹر انٹرالجسٹ کو بھی دکھا سکتے ہیں لیکن ایک سرجن کو ضرور دکھائیے تاکہ وہ اس بات کی تسلی کر لے کہ آپ کو بڑی آنٹ کا خدا نخواستہ رسولی نہیں ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کی فیملی کے اندر پہلے سے کوئی مریض موجود ہو والد بڑا بھائی چچا تایا جن کو بڑی آنٹ کا کینسر رہا ہو تو ان کے اندر بھی نارمل لوگوں کی نسبت یہ کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے دوبارہ اس کو ایک منٹ میں سمرائز کرتا ہوں پخانے کے رستے کی جو تکلیف ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں ایک بواسیر بھی ہے ایک فشر بھی ہے ایک فس چلا بھی ہے میں ساری ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن ان میں سے ایک بیماری بڑی آنٹ کا کینسر بھی ہے اور بڑی آنٹ کا کینسر بہت سلو ٹیومر ہے اگر یہ ہو جائے تو بہت تیزی سے نہیں پھیلتا باقی کینسر کی نسبت تھوڑا آہستہ آہستہ پھیلتا ہے لیکن بہرحال پھیلتا ہے اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب یہ لا علاج بھی ہو سکتا ہے لہٰذا کسی شخص کو بھی پخانے کے رستے کے آخری حصے یعنی پخانے کے رستے پر کوئی شکایت تو خاص طور پر بلڈ آتا ہو اور جو چار باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں سے کوئی ایک ہو تو مربانی کر کے ایک دفعہ آپ کسی کوالیفائیڈ ڈاکٹر کو ضرور دکھا لیں اسی فیصد سے زیادہ بڑی آت کے کینسر صرف پخانے کے رستے کا معاینہ یعنی بغیر کسی آزار کے صرف ڈاکٹر کے انگلی کے ساتھ معاینہ کرنے سے ہی اسی فیصد امراض کی تشکیل یعنی اس کی ڈائیگنوزز تشکیل ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پھر بڑی آت کا معاینہ کرنا پڑتا ہے جس کو سگمائیڈوسکوپی یا کلونوسکوپی کہتے ہیں جس میں ایک بہت اور درد نہیں ہوتا بالکل پیشنٹ کو تھوڑا سا ایک غنودگی میں کر کے ایک پتلی سی ربڑ کی ٹیوب ہوتی ہے جو پخانے کے رستے میں داخل کر کے اس میں کیمرہ لگا ہوتا ہے اور اس کے بڑی آنکھ کو دیکھا جا سکتا ہے تو یہ کچھ ضروری باتیں ہیں جن کو میں اب تک پہنچانا چاہتا تھا